ے مرہم الیدیو میں بات کریں گے فیسبوک گروپ کا نام کیسے کیسے oria دیا اگر آپ نے کا نام چینز کرنا چاہتے ہو پسی quienائر تو اس کو آمنڈ کرنا چاہتے ہو پس juk کو اس ویڈیو کا چین لوگ اس ویڈیو میں ہوں جانیں گے ڈیو کو شروع کرتے لیچ میں جن کے ذیب خاص طور پہنچہ کا نام سے بہت ہمی لیچ کیسے向ollo اس ویڈیو کا دل گروپ بنا رہے ہیں ایک میں 173.5 کے ممبر سے ایک میں 787 ممبر سے تو میں چاہتا ہوں کہ میں یہ اپنا گروپ اس کا how to basic 1 اور how to basic 2 میں convert کروں یا اس کا نام edit کروں کیونکہ یہ دونوں سیم نے edit کرنا میرے لئے صحیح رہے گا تو اس کے لئے کیا کرنا آپ کو سب سے پہلے اپنے facebook گروپ پہ آ جانا ہے یہاں سے گروپ پہ کلک کرنا ہے گروپ سے یہاں آپ کی گروپ سے ہوں گے جس بھی گروپ کا نام چینج کرنا ہے اس کے پر آنا کرنا ہے یہ نیچے سکرول کرنا ہے یہاں دیکھو about discussion announcement room more کر کے لکھا رہا ہے پھر آپ یہ left side میں دیکھنا ہے یہ سکرول کرو کے تو نیچے ایک setting کا option آئے گا یہاں setting option پہ click کرنا ہے setting option پہ click کرنے کے بعد میں right side میں آپ کو name and description privacy hide group location کچھ بھی کرنا ہو تو یہاں سے change کر سکتے ہو اب ہم facebook گروپ کا نام کیسے change کرتے ہیں how to change facebook group name اس پہ بات کریں گے تو یہاں name and description کے آگے ایک pencil کا sign سے ہو رہا ہے اس پہ آپ کو right click کرنا ہے right click کرو گے تو یہاں پہ دیکھو یہ group کا نام آ رہا ہے ابھی اس comment کرنا جیسے مجھے یہ میرے باس how to basis میں نے already بنا رہا ہے اس کو to کرنا ہے description میں ابھی مجھے change کرنا ہو تو میں یہاں سے change کر سکتا ہوں تو اس پہ میں نے اپنا description ڈال دیا description ڈالنے کے بعد میں آپ کو simply یہاں سے save پہ click کرنا ہے save پہ click کرنے کے بعد میں یہاں sure i you won't be able to change the group's name for another 27 days اس کا منہ ہے کہ آپ 27 days کے بعد میں ہی نام change کر سکتے ہو اس سے پہلے آپ نام change نہیں کر سکتے ہو اگر group کا نام آپ change کرنے کا plan کر رہے ہو تو پہلے confirm کر لو کہ 27 days کے بعد ہی change کر رہا ہوگے سب سے change نہیں کر سکتے اس لئے پہلے نام ڈالنے سے پہلے insure کر لو تو ایک بار میں اس کو cancel کر رہا ہوں پھر سے میں check کر لیتا ہوں ہاں میں نے صحیح ڈالا ایک دم کوئی issue نہیں ہے تو میں پھر سے save پہ click کر کے اس کو confirm کر دوں گا اس کے بعد میں save ہوگے ایک بار repress کر کے check کر لیتے ہیں ابھی آپ repress کرنے کے بعد میں جب یہاں پہ آوگے اور اس group کا نام change کرنے کے لئے ہوگے ہوگے تو اس میں جیسے میں اس کو 3 کر کے دیکھتا ہوں ایک بار ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے ایک بار check check کرنے کے لئے کہ اگر وہ 27 days والی policy actual میں ہے یا ایسے ہیسے ہو رہے تو میں save پہ click کروں گا ابھی پھر سے repress کروں گا چھوڑھ اپ ڈیٹ ہونے میں ٹائم لے رہا ہے اس وجہ سے یہ out to basic one لے لیا اس نے پھر سے ایک بار پھر سے try کرتے ہیں کہ ہاں actual میں ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے ابھی اس کو میں واپس ٹو کر رہا ہوں اور پھر سے save کر رہا ہوں ابھی یہ by default لے رہا ہے یا facebook کا issue یہ کو اس میں لکھاوا ہے error performing query last time update نہیں ہوا تھا اس لئے اس نے لے لیا ہے کیونکہ وہ save ہی نہیں ہوا تھا ابھی change نہیں ہو پا رہا ہے ابھی یہ کو پھر سے change کرنا ہو تو اس کے لئے 27 days تکا wait کرنا پڑے گا پھر سے ہم home page پہ آتے ہیں groups میں check کرتے ہیں ابھی یہاں پہ دیکھو پہلے how to basic کے نام پہ دو group show how to basic and how to basic one show اس پہ جا کے click کریں گے click کریں گے تو یہاں دیکھو group کا نام change ہو گیا ہے جو آپ کی cover photo کے نیچے show ہونے لگ جائے گا so friends اگر آپ group کا نام change کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت ہی helpful رہے گا اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ میں نے facebook سے یا how to سے related ویڈیوز آپ دیکھتے رہیں thank you so much بسکرائب